السلام علیکم ناظرین 16 اپریل 2022 کو راجہ پریزر شرف نے قومی اسمبلی کے سپیکر کے طور پر اپنا حلف اٹھا لیا ہے وہ اسدکیسر کے استیفہ دینے کے بعد بلا مقابلہ قومی اسمبلی کے سپیکر بن گئے ہیں راجہ پریزر شرف نے کون کون سی پارٹیاں تبدیل کی ہیں اور وہ کہاں سے تعلق اکتے ہیں اس ویڈیو میں جانیں گے راجہ پریزر شرف کا تعلق راولپنڈی کی تحصید گوجر خان کے علاقے مندرہ سے تھا ان کا خاندان مندرہ میں رہتا تھا اور نہریہ پاشی کے نظام کے آنے کی وجہ سے وہ یہاں سے سانگڑ میں شفٹ ہو گیا تھا سانگڑ میں جیسے ہی شفٹ ہوئے تو وہاں 1950 میں ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام راجہ پریزر شرف تھا راجہ پریزر شرف نے اپنی ابتدائی تعلیم سندھ میں حاصل کی اور اپنی گریجویشن یونیورسٹری آف سندھ میں کی پھر گریجویشن کے بعد وہ دوبارہ گوجر خان میں منتقل ہو گئے اور انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا سب سے پہلے انہوں نے جوتوں کا کارخانہ لگایا کچھ عرصہ وہ جوتوں کے کارخانے کے ساتھ منسلک رہے پھر انہوں نے یہ کاروبار ترک کر دیا اور پھر انہوں نے اپنا پراپٹی کا کام شروع کر دیا انہوں نے اپنی سیاست کا اگاز اپنے علاقے سے ہی کیا اور وہ شروع سے ہی پیپر پارٹی میں تھی انہیس سو اٹھاسی سے لے کر انہیس سو نوے تک وہ اپنے علاقے گوجر خان میں پیپر پارٹی کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتے رہے انہیس سو نوے انہیس سو ترینوے اور انہیس سو ستانوے کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا اور تینوں الیکشن وہ ہار گئے دوزار دو میں انہوں نے پہلی بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا این اے اکاون سے اور وہ پہلی بار جیت گیا اور اس طرح پیپر پارٹی کی ٹکٹ سے وہ پہلی بار ایم این اے بن کر قومی اسمبلی میں پہنچ گیا انہوں نے دوسری بار الیکشن دوزار آٹھ میں لڑا اور وہ جیت گیا اکتیس مارچ دوزار آٹھ میں تکمیل پائی جانے والی کابینہ میں ان کا نام بھی تھا اور ان میں کابینہ میں ان میں راجہ پرویز اشرف بھی شامل تھے اور کابینہ میں ان کو جو چارج دیا گیا تھا وہ وارٹر اور الیکٹرسٹی کا تھا یعنی پانی اور بجلی کا تھا انہوں نے یہ اعلان ساتھی کر دیا کہ وہ ملک سے اندھیروں کا خاتمہ یعنی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ دسمبر دوہزار نو تک کر دیں گے لیکن یہ وعدہ وفا نہ ہو سکا اور اس کی وجہ سے ان کو بہت ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے ایک اور پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا جس کا نام تھا رینٹل پاور پروجیکٹ اس کی وجہ سے وہ بہت تنقید کی زد میں آئے تھے اور کہا یہ جاتا ہے ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس پروجیکٹ میں بہت سارے پیسے کمائے یعنی کہ رشوت لی اور اس الزام لگانے والے کا نام تھا فیصل صالحیات جو کہ اس وقت کوافلیگ میں تھے انہوں نے ان کو راجہ رینٹل کا نام دیا اب فیصل صالحیات بھی پیپر پارٹی میں ہی ہے پھر دوزر گیارہ میں جب یوسف رضا گلانی کی حکومت ختم ہوئی تو ان کو پاکستان پیپر پارٹی کی طرف سے وزیراعظم کے لیے نامزد کر دیا گیا اور وہ یوں وزیراعظم پاکستان بن گئے دوزر تیرہ میں وہ پھر راویل پنڈی سے اپنا الیکشن ہار گئے اور پھر دوزر اٹھارہ میں وہ ام این اے بن گئے اور اس بار دوزر اٹھارہ کے بعد تین سال وہ اپوزیشن میں رہے اور اب یعنی کہ سولہ اپریل دوزر بائیس کو پیپر پارٹی نے ان کا نام سفیکر قومی اسمبلی کے لیے نامزد کر دیا اور وہ یوں بلا مقابلہ سفیکر قومی اسمبلی بن گئے اللہ حافظ